امام ترمزی اور امام احمد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور نجات کا ذریعہ کیا چیز ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں ٹکے رہو اور اپنی خطاؤں پر رو یعنی بولتے وقت سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں بعض اوقات انسان صرف کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی جملہ مو سے نکالتا ہے لیکن اس کے لیے وہ بالے جان بن جاتا ہے کبھی کسی کے ساتھ شغل کے طور پر جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے مسئبت بن جاتا ہے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو یعنی بلا ضرورت اپنے گھر کی خلوت سے باہر نہ نکلو کیونکہ گھر میں رہنا کافی ساری مسئبتوں اور آفات سے انسان کو بچاتا ہے ہاں جو ضروریات ہیں ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا اور ان پر رونا یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے